بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو سورت تین بہت سی خصوصیات کی حامل صورت ہے اس کی شروعات ہی قسم سے کی گئی ہے سب سے پہلے تین یعنی انجیر کی قسم کھائی گئی پھر زیرتون کی پھر تور کی اور پھر امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جہاں قسم کھائی تو اس کے فوراں بعد اس قسم کا جواب بھی دیا ہے جو اس قسم سے منصرک ہوتا ہے اور یہی اس سورت کا اصل مطلب ہے اللہ نے اس میں دو کھانے کی چیزوں اور دو جگوں کی قسم کیوں کھائی اس سورت کی پہلی آیت میں دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک تین یعنی انجیر اور دوسرا زیتون کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق کی قدر پر دلالک کرتے ہیں جیسے انجیر انتہائی امدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں اور یہ بہت جلد حضم ہونے والا زیادہ نفع والا پسانے میں موجود ریت اور پتری نکال دینے والا بدن کو فربا کرنے والا اور بنغم کو جر سے ختم کرنے والا ہے جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے اس کا تیل روشنی کے کام میں لائے جاتا ہے سالم کی طرح کھایا بھی جاتا ہے اور یہ وزد دنیا کے کسی تیل میں نہیں ہے اس کا درخت خوشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں ہوتا اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے بعض اللہ مانے تین کو آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ وہ لباس جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے جنت میں پہنا تھا وہ انجیر کے درختوں کے پتوں کا تھا اور زیتون کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ سمجھ جاتا ہے کیونکہ توفان کے آخری مرحلوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک قبوتت اس مقصد سے چھوڑا تھا تاکہ پانی کے نیچے سے خشکی کے ظاہر ہونے کو معلوم کرے وہ قبوتتر زیتون کی ایک شاخ لے کر واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ توفان تھم چکا ہے اور خشکی پانی کے نیچے سے ظاہر ہو گئی اس لیے زیتون صلحہ اور امن کی علامت ہے جبکہ بعض علمات تین کو اس مسجد نوح کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جو توفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر تعمیر کی گئی تھی اور زیتون کو بیت المقدس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں ابتدائی نظر میں تو ان آیات کا ظاہر وہی دو مشہور پھل ہیں لیکن بعض والی قسموں کی طرف توجہ کرتے ہوئے دو پہاڑ یا دو مقدس مقامات ہی مناسب معلوم ہوتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا انجیب کھاؤ اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پھل میں گھٹلی نہیں ہوتی زیتون کے بارے میں قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے انشاد فرمایا اور ہم نے درخت پیدا کیا جو تورے سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اٹھتا ہے اس صورت میں چوتھی قسم امن کے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی کھائی گئی ہے جو سارے عالم کے سردار اشرف انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک جو وہی کی صورت میں سب سے پہلے اسی شہر میں نازل کی گئے ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی صورت کو پڑے گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا خدا اس کو دو نیمتیں عطا کرے گا سلامتی اور یقین اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس صورت کو پڑا ہے ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب عجر کے طور پر اسے عطا کرے گا اس صورت میں شروع کی تین آیت میں چار چیزوں کی قسم پھائے گی جن میں سے دو درخت ہیں یعنی ایک تین اور دوسرا زیتون ایک پہاڑ ہے یعنی تون اور ایک امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ ہے ان چاروں چیزوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چاروں چیزیں انتہائی بابرکت اور انتہائی منافع والی ہیں اور ان چاروں قسموں میں وہ سب مقدس مقامات آگئے ہیں جہاں خاص خاص بلکہ اکثر انبیاء پیدا اور مبوس ہوئے ان چاروں قسموں کے کھانے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے جواب فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا دوستو اوپر چار قسمیں کھائیں پھر اس آیت میں قسم کھانے کی وجہ بتائیں اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا تو دوستو تقریم کے لفظی مانا کسی چیز کی بنیاد اور درست کرنے کے ہیں احسن تقریم سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا اس کی جسمانی حیرت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تحریک پر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہو جائے گی اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھا جائے گا اگلی آیت میں ہے پھر ہم نے اس کو پستی والوں سے بھی زیادہ پست کر دیا پچھلی آیت میں ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا اس جملے میں پچھلی آیت کے بالمقابل یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ اپنی اتدا اور جوانی میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ جوانی دھننے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے اور بڑھاپا اس کا روح بلکل بدل تالتا ہے بیکار دوسروں پر بیکار ہو کر رہ جاتا ہے اور کسی کے کام نہیں آتا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کو بنا دیتے ہیں تو اللہ ان کو رد کر دیتا ہے اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے تو پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں پھر چھٹی آیت میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کو نہ ختم ہونے والا بے انتہاس ثواب ملے گی یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہاس ثواب ہے اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت پجا نہ لاسکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی عجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے پھر ساتھویں اور آٹھویں آیت میں ذکر ہے تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ان آیات میں قیامت سے انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے کیا اللہ کی قدرت کی ایسے مناظر اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کا انکار کرو کیا ان حالات کو سننے کے بعد بھی کوئی ایسی وجہ ہے جو اے انسان تو قیامت اور آخرت کا انکار کر رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی صدح حکومتیں حقیب نہیں ہیں جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کا انعام اور مجرموں کو سزا دیتی ہیں اس احکم الحاکمین سے کیوں یہ توقع نہیں رکھتے بلا شبا اس کی گرفت بہت سخت ہے مغربی مہر نفسیات نے انسانوں کی نفسیاتی قاہشات پر جو کچھ لکھا ہے اس سے مجموعی طور پر ایک انسان کی منفی تصویر سامنے آتی ہے جس کے مطابق ایک انسان کے اندر پیٹ شہوت اور طاقت کے حصول کے علاوہ کوئی حص نہیں لیکن اس کے برقی یہ صورت ہمیں بتاتی ہے ایک انسان صرف شر کا پتلا اور گناہ کی پوٹلی نہیں بلکہ اس میں بہت عالی بلندیوں کو چھونے کی صلاحیت ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت حطا فرمائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنی جئے اور آپ اس صورت کے بارے میں کیا معلومات ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی